کیا کسی کے ساتھ سولہ سالوں تک بلاتکار ہو سکتا ہے؟ جواب ہے اگر بلاتکار دھمکی اور بلیک میلنگ کی بدولت ہو تو ضرور ہو سکتا ہے مہارچی مہش یوگی انورسٹی کے چانسلر گریش چند ورما پر انہی کی ایک ٹیچر نے جو الزام لگایا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے اس ٹیچر کی مانے تو ان کا مالک ان کی اشلیل تصویروں کی بدولت سالوں تک ان کی اسمت سے کھیلتا رہا کہنے کو وہ برمچاری تھا اس نے اپنے جسم پر یوگی کا چولہ اوڑ رکھا تھا وہ سیکڑوں سکول کولیجوں کے چیئرمین سے لے کر کئی یونیورسٹیز کا چانسلر تک تھا دیش ویدیش میں عربوں کی جائداد کا وہ ایک ایسا وارث تھا کہ اس کی دولت کی چکا چون سے اچھے اچھوں کی آنکھیں چوندھیا جاتی تھی لیکن اب یہی شخص جیل میں ہے اور جانتے ہیں اس پر الزام کیا ہے تو سنیے اس شخص پر الزام ہے اپنے ہی ماتھت کام کرنے والی ایک مہیلہ کے ساتھ پورے سولہ سالوں تک بلاتکار کرنے کا جی ہاں برمچاری اور وہ بھی سولہ سالوں تک بلاتکار یہ باتیں سننے میں بھی عجیب لگتی ہیں لیکن مہرشی مہیش یوگی یونیورسٹی کے چانسلر گریش چندر ورما کا سچ کچھ ایسا ہی ہے کم سے کم ورما کے خلاف ریپورٹ لکھوانے والی انہی کے پیے رہے ایک شخص کی پتنی نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہیں بہت پیاباد میں اور بہت کم سمیں پہلے ہی جڑی تھی نائنٹی سکس میں اور میں ایک بیٹی کی ماں بھی بن چکی تھی اس سمیں میرے لیے بہت آسان نہیں تھا کہ میں اپنے کیونکہ میرے پتی مجھے بینا دہیچ کے بینا لالچ کے شردہ سے بہت پیار سے لکھایا تھے مہرشی شکشن سنستان کی ایک ٹیچر نے گریش چندر ورما پر جو الزام لگائے ہیں وہ رومتے کھڑے کرنے والے ہیں اس ٹیچر نے بتایا ہے کہ ورما نے اس کے ساتھ انیس سو انتھانبے میں بلاتکار کے سلسلے کی تب شروعات کی جب وہ اپنے پتی کے ساتھ نویڈا میں رہتی تھی تقریباً دو سال پہلے ورما نے اسے سکولوں کی سنچالک سوسائٹی کا میمبر بنا دیا اور اس کے بعد ایک روز ورما نے اسے نویڈا میں ہی اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی اسی دوران ورما نے اس کے پتی سے کئی کورے کاغذوں پر دستخط کروا لیے اور بلاتکار کی بات کسی کو بتانے پر پھسانے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینی شروع کر دی اس کے بعد تو بلاتکار کے جس سلسلے کی شروعات ہوئی وہ سالوں سال چلتی رہی دو ہزار ایک میں وہ اپنے پتی کے ساتھ نویڈا سے بھوپال چلی آئی لیکن یہاں بھی گھریش تندر ورما نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کبھی وہ خود اس کے گھر آ کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا تو کبھی اسے اپنے پاس بلوا لیتا لیکن اسی دوران ورما نے ایک روز اس کی اشریر تصویریں تک اتار لی اور کہا کہ اگر اس نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے کیا تو وہ یہ ساری تصویریں انٹرنیٹ پر ڈال کر اس کی زندگی برباد کر دے گا اب تک یہ ٹیچر گریش چندر ورما کی جال میں بری طرف خنس چکی تھی اس کے سامنے چپ چاپ ورما کی باتیں ماننے کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد ورما نے اس کے سامنے ایک ایسی مانگ رکھی جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور پس اسی دن اس نے ورما کے چنگل سے چھوٹنے کا فیصلہ کر لیا پاس ستارہ ہوتل سے لے کر وہ اسے گوہ تک لے گیا لیکن بعد میں آشارام باپو نارانسائی کی ترج پر اسے اپنے ہی سنسطان کی دوسری مہلائیں بھی چاہیے تھی جس کے لیے وہ پیڑتا پر دواو بنانے لگا ورما نے شاتر طریقے سے اپنے ہی نسچے اس کی پتنی کو جال میں فسا رکھا تھا کمنا میں نشات کے ساتھ امیت کمار بھوپال آز تک موسیقی